میں تو امتی ہوں اے شاہِ اومم کے مسجد کے وہ بہت سارے عامل ہیں جیسے قرآن کا حلقہ ایک ایسا مسجد کا عمل ہے اور قرآن کی تصحیح ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ جس پر ہماری نماز کی اصلاح وہ ہمارے قرآن پر ہے اور پھر ہمارے دین کا ہمارا دین جو ہے وہ ہماری نماز پر ہے من اقامها فقد اقام الدین ومن حد محا فقد حدام الدین اور اس کو قائم تو وہ کرے گا جو اس میں پڑھنے کے لئے قرآن کو سمجھتا ہو اب یہ دس سورتوں کا یاد کر لینا اس کو ایک تبلیغی نصاب بھی لو کہتے ہیں کہ نگل کر دس سورتا یاد ہو جائے تبلیغی نصاب پورا ہو گیا یعنی مختلف مزید ساتھی اور پورے قرآن کو سمجھنا آخر اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو سے ہر کلمے والا ہر مؤمن سے اللہ رب العزت براہ راست کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یہاں عبادی اے میرے بندے تو بندوں کا حال ایسا ہے کہ ایک حق بھی جو سمجھ میں آرہا ہو کہ اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں مستخل ہے املاد ہیں ہمارے کس چیز کا اللہ حکم لیتے ہیں کسی سے اللہ روکتے ہیں قرآن پر ایمان تو وہ شخص لائے ہیں جو قرآن کے احکام پر عمل کرے اس کے نواہی سے روکے جناب رسول اللہ کی مجلس میں ایک صاحب سے غیبت ہو گئی مجلس میں کیا ہو گیا اللہ کی رسول صلی اللہ رسول اللہ فوراً اشارت فرمائے قد استخدموا بالقرآن کیا فرمائے یہاں غیبت کیسا گناہ ہے جلوم ہے غیبت نہیں کرنے چاہیے املا فرمائے قرآن کے مذاب بناتے ہیں کیا فرمائے قرآن کے مذاب بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن پر ایمانا ہے مجھے قرآن پر کیا لائے ہیں آمنا فرمائے ما آمنا بالقرآن من استحل محاربه وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لیا جو اس کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا قرآن نے غیبت اب کتنے سارے حکام ایسے ہیں جو لاعلمی کے وجہ سے ہم جانتے ہیں تو مساجد کے ان کے اندر قرآن کی حلقات فرز کے اندر قرآن کے حلقات قرآن کے تصحیح کے حلقے یہ ایک بھول دنیا دیو ضروری عمل اور ہمارے کرنے کا عمل ہے سنجھے کہ ہمارے امام صاحب پڑھاتے نہیں ہیں جب ہمارے اندر طلب اور رحمت پیدا ہوگی سنجھے ہمیں گرمی لگتی ہے ہماری مسجد ہے مسلح تو ہمیں نا مسلح کو گرمی لگتی ہے ایک فکر ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر ایسا انتظام کیا جائے جس سے گرمی دور ہو سردھی کا موسم ہوتا ہے تو سارے محلے کو فکر ہوتی ہے کہ ایسا بھی انتظام ہو کہ سردھی میں نماز پڑھنا آسان ہو تو یہ بھی ہمارے طرف پر موقوف ہے جتنا ہم گشت اور ملاقاتوں کے ذریعے سے ہر شخص کو اس چیز کی رغبت نہ دیں جب تک وہ مسجد والا نہیں بنے گا ہماری ملاقاتیں جو برائے مسجد ہیں برائے ملاقات نہیں ہیں ان سے بازار تو پہلے یا آباد ہے بازار تو پہلے یا آباد ہے ان ملاقاتوں سے اپنے مسجدوں کو جو آباد کرنا ہے تو ان حلقات کے ذریعے سے کہ اس میں ایمان کا بھی حلقہ ہو اس میں اللہ کی بڑائی کا بھی حلقہ ہو حلال حرام کی بھی تعلیم دی جا رہی ہو اور قرآن کی بھی تصعیح ہو رہی ہے باری امام صاحب یہ پورا محلہ میں در قانی صاحب کے نظام ترے جو ہر محلے کے بچے کو بڑے کو بھوڑے کو جو بھی تبقہ ہو ہر تبقے کے قرآن کی قرآن کی تصحیح کی فکر تھی ہے دیکھا بازار صاحب ہم سب اس کی فکر کریں یہ دیکھئے مسجدیں کیوں بنائی جایا کرتی تھی اور صحابہ اکرام دبان اللہ نے اجمعین ان مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران کہ ہم جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نہ تک کہ ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد میں اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے چنانچہ صحابہ اکرام اس کو روکنے لگے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سلم آیا اس کو مت روکو اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس نے اپنا پیشاب مکمل کیا جب فاجق ہو گیا پیشاب کر کے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر سلم آیا کہ یہ مسجدیں یہ پیشاب پکانے کیلئے نہیں ہیں یہ تو اللہ کے ذکر کے لئے نماز کے لئے اور قرآن کی تلاوت کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے نماز کے لئے اور کس کے لئے آئیں قرآن کی تلاوت کے لئے اور ایک ساتھی کو حکم دیا وہ پانی کا ایک دول لے کر آیا اور اس کو بہا دیا کہ مسجد پاک ہو گئی ابھی سعید خدری علی اللہ عنہ سلماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں ایک حلقے ایک حلقے کے پاس تشریف لے گئے حلقہ لگا ہوا تھا اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہیں بھاج نہ سکوں کیوں بیٹھے ہو کہ سیسے تم کو بٹھایا آئے لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھتا کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر اللہ کی بڑے بیانتر ہے آپ اس میں اللہ کی بڑے کی تذکریں کر رہے ہیں فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ اسی لئے بیٹھے ہو اور کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھنے کی کہنے لگے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بیٹھنے کا یہی مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے فرمانے لگے کہ میں نے جمعہ حلف لیا ہے اس بات پر قسم نہیں ہے وہ کسی تحمد تم پر کوئی تحمد لگانے کی نہیں کہ تم بیٹھے ہو اے نہیں بیٹھے ہو لیکن اور مجھ سے زیادہ کم کوئی حدیثوں کو نقل کرنے والا ہے بھی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے پر ایک حلقے کے پاس تشریف لائے پھر یہ حدیث سنائی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے بھی ایسی جواب دیا کہ ہم اللہ کا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی بڑی کا ذکرہ کر رہے ہیں یہ کہ اللہ نے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اس پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم پر بڑا احسان کیا ہے ہدایت دے کر تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کھاؤ قسم اسی لئے بیٹھے ہو مگر نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم ہم اسی لئے بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم پس جو قسم کھلوائی ہے کسی تحمد کے لئے نہیں لیکن جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے ہیں فخر فرما رہے ہیں اس بات پر کے بندیں کتنے مبارک کام کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں ایک روایت میں حادث ابن عوف فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نہ تک کہ تین شخص تین لوگ مسجد میں آئے اور ان تین میں سے دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس ہو گئے اور آ کر کھڑے ہوئے حلقے کے پاس پھر ان دو میں سے ایک نے حلقے کے درمیان میں جگہ کو پایا تو آگے بڑھ کر اس جگہ کو پھر کر لیا اس جگہ پر اور دوسرے جو تھے وہ حلقے کے کنارے بیٹھ گئے لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا جو شخص تھا وہ وہاں سے چلا گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے آپ نے فرمایا اَنَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَلِ الثَّلَاثَا ان تین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں ان میں سے پہلا وہ اللہ کے قریب ہوا تو اللہ بھی اس کے قریب ہوئے آ کر حلقے میں جگہ دیکھ کر بیٹھا اور دوسرا ان میں سے وہ شرمایا اور شرما کر پیشے بیٹھا تو اللہ بھی اس سے شرما گئے اور آخری تیسرے کا حال یہ ہے کہ وہ احراز کر کے چلے گیا فَاعَنَدَ اللَّهُ عَنْهُ اللہ نے پہ اس سے رکھ کر رہی ہے اللہ نے پہ اس سے رکھ کر رہی ہے اللہ نے پہ اس سے رکھ کر رہی ہے ایک یہ بغایت ہے اب القمراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے حلقے لگا کر آپس میں مذاکرے کر رہے تھے بات چیت کر رہے تھے یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر تشریف لائے ہمارے پاس انہیں حجلے سے اور حلقوں کے طرف دیکھا پھر جو حلقہ قرآن کریم کی تصحیح کا جو حلقہ لگا تھا اس حلقوں کو دیکھا اور قرآن کریم کے دو حلقہ تھا اس میں بیٹھے مختلف حلقے تھے لیکن جو حلقہ قرآن کریم کا لگا ہوا تھا اس میں بیٹھے اور بیٹھ کر فرمایا بِهَادَ الْمَجْلِسِ اُمِرْتُ اس مجلس کا موجہ حکم ملا ہے موجہ حکم مجلسا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موجہ حکم ہے اس لئے ہم سب نیت کریں کہ قرآن کو اپنے اس کی حلقات کا معمول بنائیں گے اپنے اپنے مسجدوں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد و سلام على المرسلین والحمد للہ ہوجů موجات جو نیتا کہ موسیقی